بڑی خبر آئی غازہ میں اسرائیل کی سینہ کے تاورتوڑ سیننکاروائی سے جڑی اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حماس کے ہتھیاروں کے کئی گودام پکڑ لیا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ان گوداموں میں ہتھیار بنانے کا کام بھی ہوتا ہے غازہ میں حماس کے گوداموں کا پتہ اسرائیل کی دو سو ایک سٹھ برگیڈ بنے لگایا اور جانکاری بھی کہ یہ گودام اتری غازہ کے جبالیا کیامپ کے آس پاس ہیں اور اسرائیل کی دو سو اکسٹ بریگیڈ نے ہماس کے ہتھیاروں کے تئی گوداموں میں تاورت اور چھاپے ماری تھی اسرائیل کی سینہ نے ایسے ہی ایک گودام میں ریڈ کا ویڈیو بھی جاری کیا اور ہماس کے ہتھیاروں کے ایک گودام کی تصویر دنیا کو دکھا دی ویڈیو میں دکھا کہ اسرائیل کی دو سو اکسٹ بریگیڈ کے جوان بندوقتانے ایک مکان یا یوں کہے کہ ہماس کے ہتھیاروں کے گودام میں گھسے اور اندر موجود لڑاکوں کو سرینڈر کی چتابنی دیتے ہوئے گولی چلا دی اسرائیل کی سینک ایک گولی چلا کر ہی نہیں رکھے بلکہ انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی گولیاں چلائی گولیوں کی آواز کے بیچ اسرائیل کی سینکوں کی آوازیں بھی آئیں بات چیت کرتے ہوئے اسرائیل کی سینکوں نے گودام کا کونہ کونہ کھنگال ڈالا بندوقتہ نے یہ جوان مکان کا چپا چپا کھنگالتے دکھے انہوں نے پہلے ایک کمرہ کھنگالا اور پھر دوسرے کمرے میں گئے اور وہاں رکھی چیزوں کی جانچ کی اسرائیل نے ایک اور گودام کا بھی ویڈیو جاری کیا یہ ویڈیو اسرائیل کی سینکوں نے ریڈ کے دوران نہیں بنایا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ انہی گوداموں میں حماس کا ہتھیار بنانے کا سامان رکھا ہے اور ویڈیو میں یہ سامان ساف ساف نظر آیا کیونکہ حماس کے گودام میں راکٹ کے آکار والی پائپیں نظر آئیں اس کے علاوہ پائپ کے ٹکڑے بھی نظر آئے اس گودام کو ایک نظر میں دیکھ کر لگا کہ کبار گھر ہے کیونکہ جنگ کے دوران اسرائیل کی سینہ نے اسے تہس نہس کر دیا گودام میں گھستے ہی وہاں کئی کرسیاں رکھی ہوئی نظر آئیں اور اندر کی کمروں میں راکٹ بنانے کا سامان رکھا دکھا اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اتری گازہ میں اس نے ایسے کئی گوداموں کو ختم کر دیا اور حماس کی ریڑ کی ہڈی ہی توڑ دی کیونکہ جنگ کے شروعاتی دنوں میں ہی خبر آئی تھی کہ حماس نے دکھشنی اسرائیل میں اپنے گوداموں میں تیار کی گئی مسائلیں داگی تھی اور اسرائیل پر اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کیا تھا اور غازہ میں اسرائیل کی سینہ اسی حملے کا جواب دے رہی ہے اتری گازہ میں تو حالت اتنی خراب ہو گئی مانو وہاں کھنڈہر کے علاوہ کچھ بچا ہی نہ ہو اسرائیل کی دوستو ایک سیٹھ بریگیڈ نے جبالیا کیامپ کی آس پاس حماس کو زبردست نقصان پہنچایا اور ٹارگٹ پر نشانہ سادھا سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا پلان ایک پوری کی پوری امارت گرانے کا تھا اسی لیے انہوں نے فون کے ذریعے ایک دوسرے سے سمپرک کیا اور جیسے ہی ہری جھنڈی ملی اسرائیل کے ایک سینک نے بٹن دبایا ادھر بٹن دبا ادھر امارت میں بم پھوٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے امارت میں آگ لگ گئی اور زبردست دھواں اٹھا اس سے پہلے اسرائیل کے سینک نے ایک دیوار کا سہارا لے کر کندے پر رکھے روکٹ لانچر سے حملہ کیا اس نے جیسے ہی روکٹ داگا زبردست دھماکا ہوا دھواں اٹھا اور آس پاس لگے شیشوں کے ٹکڑے گرتے دیکھے حماس کے ہتھیاروں کے گودام کو دھوست کرنے کے لیے وہاں بلوزر بھی پہنچ گئے اور پھر شروع ہوا آکشن اسرائیل کے سینک بندوقتہ نے ایک ایک کونہ چھانتے دیکھے انہوں نے پہلے ایک دروازہ کھولا وہاں چھانبین کی اور پھر دوسرے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور اتنی چھانبین کے بعد آخرکار وہ اصلی جگہ پہنچ گئے کیونکہ آخرکار انہیں حماس کے ہتھیاروں کا ایک اور گودام مل گیا جہاں رکھے ہتھیار دیکھ کر اسرائیل کے سینکوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ویڈیو میں زمین پر خطرناک ہتھیار رکھے نظر آئے بندوقوں اور ان کی گولیوں کے علاوہ وہاں کئی دھماکے دار ہتھیار بھی تھے اسرائیل کے ایک سینک نے خود ایک ایک چیز کی جانکاری تھی اس نے پہلے ایک بم جیسی چیز دکھائیں پھر کچھ جاکٹ دکھائیں اور آنت میں اس نے راکٹ لانچر کی طرح استعمال ہونے والا سٹانڈ دکھایا اسرائیل کی سینک نے جانکاری تھی کہ اس کی دو سو اکسٹ بریگیڈ نے مطری غازہ میں جبالیا کیامپ کے آس پاس ایسے کئی گوداموں پر چھاپے مارے اور اس بیچ اس کی سینک کی دوسری ٹکڑیوں نے دکھنی غازہ میں ہماس لڑاکوں کی دھرپکڑ جاری رکھی اسرائیل کی چار سو چودوی بٹالین نے دکھنی غازہ کے خان یونس میں ہماس کے ایک بڑے لڑاکے کو مارنے کا دعویٰ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا ویڈیو جاری کیا ویڈیو میں ہماس لڑاکہ ایک مکان میں چھپا دکھا اس کے ہاتھ میں راکٹ لانچر جیسی چیز بھی نظر آئی ویڈیو میں ہماس لڑاکے کی ہر حرکت کو ہائلائٹ کر کے دکھایا گیا تھوڑے دیر مکان میں چھپے رہنے کے بعد جیسے ہی اسے موقع ملا وہ راکٹ لانچر لے کر بھاگا اور دورتے ہوئے ایک عمارت سے دوسری عمارت میں گھوسا لیکن جیسے ہی وہ اگلی عمارت کی اور بڑھا آسمان سے موت برسی اور دو مکانوں کے بیچ بم گرائیا گیا جس کے بعد دھماکے کے ساتھ تیز روشنی بھی دکھائی تھی اسرائیل کی چار سو چودویں بٹالیا نے دعویٰ کیا کہ اس نے بم ہماس لڑاکے کے اوپر گرائیا اور وہ وہیں کا وہیں ڈھیڑ ہو گیا یعنی غازہ میں اتر سے دکھن تاکہ اسرائیل کی سینا نے کہت برپایا اب تو وہ مان ٹو مان مارکنگ کے سردانت پر کام کر رہی ہے کیونکہ وہ پہلے ہماس لڑاکوں کے ٹھکانوں اور انہیں پہچانتی ہے اور پھر حملہ کرتی ہے اس نے ہماس کو زمین کے اوپر اور نیچے دونوں جگہ خوب نقصان کونچایا اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی سینا نے ہماس کی پندرہ سو سرنگوں کا پتہ لگا کر انہیں برباد کر دیا ہماس کی کئی سرنگوں کا تو اسرائیل کی سینا نے ویڈیو بھی جاری کیا تھا اس ویڈیو میں اسرائیل کی سینک سرنگ کے اندر کار تک چلاتے دکھے تھے اور اسرائیل نے ایسی ہی ایک سرنگ کا ایک اور ویڈیو جاری کیا اس میں اسرائیل کی کئی سینک سرنگ میں گھسنے کی جگہ پہنچے اور پھر ایک سینک دھیرے دھیرے سرنگ کے اندر داخل ہوا جو سینک سرنگ میں داخل ہوا اس کے ہیلمٹ پر کیامرہ لگا تھا اور اس کیامرے میں سرنگ کے اندر کی تصویریں قید ہوئیں ویڈیو میں دکھا کہ سرنگ کے اندر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی تھی اور سامنے بہت لمبی سرنگ نظر آئی اور سینک نے سرنگ کا پورا موائنہ کیا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ دکھنی غازہ میں ایسی سیکڑوں سرنگیں ہیں اور ہماس نے ان سرنگوں کا جال سکولوں، اسپتالوں اور مسجدوں کے نیچے پھیلایا ہے اور اسرائیل کی سینہ سرنگوں کے اسی جال کو کاٹ رہی ہے اور یہی نہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہماس کے پرمک فائننسر سبھی فروانہ کو ایک حملے میں مار گرایا ہے یعنی غازہ میں ہماس کو پائی پائی کے لیے مہتاج کرنے کا انتظام کر دیا کیونکہ اسرائیل کے مطابق سبھی فروانہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہماس کی ملٹری ونگ اور اس کے لڑاکوں کی سیلری کے لیے کروڑوں روپے دیتا تھا وہ یہ رقم اپنی کمپنی کے ذریعے ہماس تک پہنچاتا تھا اور اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ اس نے رفا بورڈر کے پاس سبھی فروانہ کو گھیر کر مارا جبکہ فلسطین کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے رفا بورڈر کے نزدیک رات میں ایر سٹرائک کی اور اس حملے میں پچاس لوگ مارے گئے اور اسرائیل کے مطابق اس حملے میں ہماس کا بڑا فائننسر مارا گیا یعنی اسرائیل ہماس کے لڑاکوں اور ہماس کو پیسے دینے والوں دونوں کو ختم کر رہا ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ سبھی فروانہ کو مارنے کا آپریشن اسرائیل کی خوفی آجنسی موساد نے چلایا اور اس کام کے لیے موساد کی سپیشل یونٹ کو کام پر لگایا گیا کچھ دن پہلے ہی خبر آئی تھی کہ موساد غازہ سمیت کئی اور دیشوں میں چھپے بیٹھے ہماس لڑاکوں کی تلاش کر رہی ہے اور اسی تلاش نے موساد کو سبھی فروانہ تک پہنچا دیا یعنی اسرائیل کی سینہ بائیو سینہ نوسینہ اور موساد ہاتھ دھو کر ہماس کے پیچھے پڑے ہیں اور سیز فائر کے دباؤ سے بے پروا ہماس کو ختم کر رہی ہیں علاقی اسرائیل نے خود مانا کہ ہماس کا انت کرنے میں وقت لگے گا اس بارے میں اسرائیل کی کیابنٹ میں سوال بھی پوچھے گئے اور اس سوال کے جواب میں اسرائیل کے ایک منتری نے لادین کا ادھارن دیا اور بیان دیا کہ لادین کو مارنے میں اماریکہ کو دس سال لگ گئے تھے تو اسرائیل کو بھی ہماس کا انت کرنے میں سمیل لگ سکتا ہے